اچھا تیسرا سیکیورٹی اور بس کیا سیکیورٹی اور بس پریکٹریسے تو یہ ہر ایک اس کے اندر امپورٹنٹ ہے اور اس کو اپنے فالو کرنا ہے جب بھی آپ براڈکاسٹ سیورز لکھتے ہیں پہلا اس میں یہ ہے کہ پریفر تو سینڈ اینڈ ریسیو لوکل براڈکاسٹ ویدہ لوکل براڈکاسٹ منیجر ویجیس آویلیبل اندر سپورٹ لائبوریری یہ بلٹن آویلیبل کلاس ہے اور آپ نے اگر within the same app آپ نے broadcasting کرنی ہے تو that is the most efficient way اگر کوئی دوسرے application سے آپ نے کوئی مدد نہیں لینی یا اس کے ساتھ communication نہیں کرنی تو most secure اور most efficient جو ہے وہ سب سے best یہ والا ہے کہ آپ local broadcast manager use کریں اس کا جو send broadcast کا method ہے وہ آپ کار کریں اچھا many registered receivers for same broadcast can cause the system to launch a lot of application آپ کو جسرہ شروع میں میں نے بتا ریا کہ ایک receiver کے broadcasting کے against 40 application کے receivers تھے ان میں اپنے ویڈیو میں link میں وہ دیا ہوا ہے وہ آپ لازمی بلکہ مجھے لگتا ہے میں نے وہ link اس میں add نہیں کیا وہ میں آپ کو ویسے بتا دیتا ہوں جہاں سے میں نے lecture prepare کی ہے یہ ہم lecture 13 کی اوپر ہیں تو آپ اس طرح کریں کہ یہ جو link ہے اس کو آپ open کریں تو یہ آپ playground optimization یہ آپ لازمی دے گے کہ receiver سے related کام کیسے کیا جاتا ہے چھوٹی سی ویڈیو انہوں نے دیئے ہوتی ہے اور یہ بڑا to the point یہ انہوں نے چیزیں explain کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی لازمی یہ ویڈیو آپ بہت سے دیکھ لیں تو یہ اس میں یہ point انہوں نے بڑا چاہ explain کیا ہوا ہے کہ جو 40 application کس طرح receiver 40 receiver activate ہو جاتا ہے کسی ایک action کے against ٹھیک ہے تو وہ آپ بہت سے دیکھ لیں تو آپ نے avoid کرنا ہے بہت زیادہ receivers بغیرہ اور especially without any context خوابہ اپنا receiver جو ہے نا وہ لکھ لینا تو آپ نے بڑا احتیاط سے اس کو use کرنا ہے کیونکہ وہ اس سے performance penalty ہے to avoid this prefer using context registration or manifest declaration ٹھیک ہے تو آپ نے وہ بتانا ہے filter add کرنا ہے کہ میرا receiver جو ہے جو میں نے manifest میں اپنا add کر دیئے یا میں run time پہ add کر رہا ہوں تو یہ پلانے پلانے filter کے لئے کام کرے گا ٹھیک ہے یہ ہر ہر ایک action کے change کے لئے یہ receiver نہیں ہے بلکہ اگر اس type کا کوئی وہ ہے broadcasting ہے تو صرف اس کی لئے یہ receiver ہے تو اس سے پہی آپ کے application بھی اچھی perform کرے گی اور android بھی کیونکہ android بھی یہ node کرتا ہے کہ آپ کے application اگر receiver لکھے ہوئے تو کتنے optimized ہے تو وہ انہوں نے built in code ان کے بڑے ٹھیک ٹھیک انٹیلیجنٹ ہے تو ان کو پتا لگے وہ آپ کے application کو downgrade کر دیں گے ٹھیک ہے تو اگر آپ نے efficient coding کی ہوئے ان چیزوں کا خیال لکھا ہوا ہے تو پھر آپ کے application وہ صحیح consider کریں گے اچھا تیسرا point ہے do not broadcast sensitive information using an implicit intent جب آپ کسی implicit intent کے تو جس طرح credit card کے ڈیٹلیجنٹ ہے تو ایک application سے آپ اس کو broadcast نہ کریں intent میں نہ ڈالیں اور اس میں اپنے permission کے تو بھی restrict نہیں کیا ہوا اور آپ نے اس کو ویسے broadcast کر دیے تو اب اگر آپ کو بھی suspicious application install ہے اور وہ ہر آپ کے اس طرح کے intent کو listen کر رہا ہے اس میں دیکھتے ہیں جو بھی data intent کے اندر آ رہا ہو رہا ہے آپ نے put extra کیا وہ آپ نے آپ کو sms کر رہا ہے یا whatever جو بھی کر رہا ہے تو اب وہ ایک security threat ہے ٹھیک ہے تو اس سے آپ نے بچنا ہے اور تین طریقے ہیں there are three ways to control who can receive your broadcast تو پہلا جو ہے specify permissions when sending a broadcast کے plan وہ application جن کے پاس یہ permissions ہو صرف وہی میرے receiver سے باقی نہیں ہے دوسرا جو indite for یا higher ہے کا جو میری اس broadcasting کا جو receivers ہوں گے وہ اس طرح کے وہ ہے packages ہے ٹھیک ہے تو آپ نے ایک explicit application کو target بنا دی ہے اس کا package کا نام آپ نے دے دی ہے تو اب کوئی اور application جو ہے وہ اس کو receive کری نہیں سکتا اور تیسرا جو ہے you can send local broadcast local broadcast manager یہ تین طریقے آپ کے پاس available ہے کہ آپ restrict کر سکے کہ آپ کے application broadcasting کی جو security ہے وہ maintain رہے ٹھیک ہے یہ تین levels ہے اچھا next جو suggestion ہے when you register a receiver any ape can send potentially malicious broadcast to your ape's receiver to limit the broadcast ٹھیک ہے اب کوئی اور suspicious application ہے وہ broadcasting کرتا جارے تو اگر آپ نے generic receivers لکھئے ہوئے تو اب کیا ہے کہ آپ کا application کو receive کرے گا processing کرے گا ان کے اوپر اور ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی suspicious کام ہو یا suspicious data ہو تو آپ خام خانہ اپنی application کو risk میں ڈال رہے تو آپ لہٰذا یہ کرنا ہے کہ specify permission when registering broadcast receiver آپ اپنے receiver کو جب register کروگے تو آپ نے بتانا ہے کہ اچھا کوئی receiver کوئی broadcasting جس کے ساتھ یہ permission specified آئی ڈے نا انہوں نے broadcasting کے وقت بتایا ہوا تھا تو ان کو میں receive کر رہا ہوں اس کے علاوہ میں نہیں receive کروں گا ٹھیک ہے تو آپ نے receiver کو reset کر دیا دوسرا ہے set the and right exported attribute to falls in the manifest وہ جو attribute تو آپ کو میں receiver لکھتے ہوئے ہیں دوسرے applications کے ان تک وہ جائے گئی نہیں صرف within the apps آپ نے خود لکھا ہوا ہے اور اسی کے اندر یہ maintain ہوگا تو یہ بھی آپ کے پاس ایک اور فورت کسی حد تک کنٹول ہے اور تیسرا limit yourself to only local broadcasting آپ local broadcast manager use کر اس constant broadcast method efficiently implement کر سکتے اور پھر آپ receiver جو ہے ان کو تین تیس کے سے آپ efficiently implement کر دیں ٹھیک ہے ان تین یہ پوائنٹ آپ clear ہونے چاہیے تو جب بھی آپ broadcast receiver لکھے یا آپ اس کا broadcasting کریں تو ان میں ان تین باتوں کا خیال رکھنا ہے the next point ہے the namespace for broadcast action is global make sure that action names and other strings are written in a namespace you own to avoid conflict with other implications ہو سکتا ہے آپ نے کوئی generic implicit intent broadcast کر دیئے تو اس میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ بڑا وہ ہے اس کے more than one implications available ہے اب آپ نے اس کا جو name space دے دی ہے اس نے space کے generic ساتھ دی ہے اور اس کے handle کرنے کے more than one application available ہے تو ان میں конфliction آ سکتے ہیں اس سے بچنے کے لئے آپ اس کا خیال دیا کریں کہ name space for broadcast action is global make sure that action names آپ کے جو action name ہے وہ конфliction نہ کریں اگر آپ نے کوئی نام رکھ رہے ہیں تو یہ کسی اور application میں اس طرح کے نہ ہو آپ اپنی application کا نام اس کا prefix کریں تو اس حساب سے آپ بروڈ کاسٹنگ کر لیا کریں تاکہ اگر آپ کوئی گلاوب جس طرح کہتے ہو process sms کی گئے process sms ایک generic terminology ہے وہ سکتے باقی application میں اس طرح کے string کے ایکشن جو وہ بروڈ کاسٹ کی ہوئے ہو تو اس میں پھر کنفیٹ آئیں گے کوئی اور application میں بھی اس ایکشن سے اپنی ریسیونگ جو ہے وہ اس میں انڈرائیڈ کے دیکشنری میں ریسی کیا ہوا ہے تو آپ کو exceptions وغیر آئیں گے آئیں گے کہ اس کے نام سے آلڈی ہیں تو دو کو کرے گا اس کو کرے گا اگر وہ پہلے آتا ہے یا آپ کا کرے گا تو پھر اس طرح کی کسٹ آئیں گے اس سے بچنے کے لیے کیا کریں کہ آپ پیکج جو آپ کسٹنگ کر رہے ہیں اس میں پیکج کے نام میں جو پیکج آپ سپیسیفائی کر رہے ہو تو اس کو پریفکس کے ساتھ کر لے اپنے اپنے پیکشن کے نام کے ساتھ نیکس جو ہے بکاس ریسیور آن ریسیور میٹڈ رن آن دا میٹڈ شوڈ بی اگزیگیوڈ ریٹن پیکلی تو یہ کافی ڈیٹیل سے ہم نے دیکھ لیا کہ آپ نے اس کو شارٹ رکھنا ہے اور شارٹ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں پروسیسنگ کم ہو اگر زیادہ ہے تو پھر آپ نے جو اس سکیجولر یا جو ورکر جو ہے ان کو یوز کر رہے اور آخری پوائنٹ ہے دو ناٹ سٹارٹ ایکٹیوٹیز بڈاڈ بڈاڈکاست ریسیور بکاست یوزر ایکسپیجینس جیرین اسپیشلی اگر 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 یوزر ریسیور سٹیٹ کانسلی ڈسپیئر نوٹیفکیشن تو آپ میں کبھی بھی اپنے بڈاڈکاست ریسیور سے کسی ایکٹیوٹی کو لانچ نہیں کروانا ٹھیک ہے یہ بھی آپ کر سکتے ہو یہ نہیں کہ آپ کو اگر مور دین ون اپلکیشن ڈیٹا مانگ رہی ہے اس ریسیور کے اندر تو ہر ایک اپنا نوٹیفکیشن اوپر ایڈ کر دا اور یوزر پھر باری باری جو ایک نوٹیفکیشن کو ٹیپ کر کے اس کو اوپن کرے گا اس کے ایکٹیوٹی اور پھر وہ کام کرے ٹھیک ہے تو داریکلی ایکٹیوٹی کو کبھی بھی لاج نہ کرے آپ اپنے ریسیور سے تو یہ تا تیوریٹیکل بیگراؤن اس کے بارے میں برادکاس ریسیور کے بارے میں کل ہم ایک دو ایک دیکھ لیں گے اور آج کے ریکچر میں اتنی تھا تو اگر کسی کو کوئی کوئی بغیرہ